تحریک انصاف والوں کے ساتھ مشکلات ہی مشکلات ہی آپ کے ساتھ تو پولیس والے واقعات پیش آئے ہوں گے کہ کھڑی رہنے کہہ دیئے نمبر 804 کے ساتھ کھڑے رہنے کلپل جی اس کے علاوہ انہوں نے کوئی کینڈیڈیٹ نہیں دیکھا انہوں نے کوئی کچھ نہیں دیکھا انہوں نے صرف ایک وفاداری مانگی ہے شاہ صاحب آپ سے کیمپین کی دوران کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو جو آپ بتانا چاہتے ہوں یا مشکل آئی ہو یا کوئی دلچسپ واقعہ ہوا ہو آپ تینوں سے ہی سوال ہے شاہ صاحب سے سٹارٹ کرتے ہیں جی ہمارے جتنے بھی پاکستان سے لیکن صاحب کے کینڈیڈٹ ہیں شاید ہم صاحب کے اس میں یہ چیز کومن ہو کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں تو ہمیں ہمارے اوگو درست کہتے ہیں کہ آپ کو گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں آپ کو ووٹ مانگنے کی ضرورت نہیں یہ ووٹ جو ہے یہ عمران خان کی امانت ہے اور اگر آپ آئیں یا نہ آئیں یہ ووٹ ہم پاکستان طریقہ انصاف کو دیں گے عمران خان کو دیں گے اور دوسرا یہ پہلا الیکشن تھا کہ جس میں ہم ہم نہیں کیا اس کے پیچھے ووٹر کی پیچھے ووٹر ہمیں خود ڈھونڈھونڈ کے ہمارے پاس آیا ہے ہمارا سیمبل انہوں نے خود ڈھونڈا ہے خود سرچ کی انٹرنیٹ سے جب الیکشن والے دن مجھے یاد ہے ایک بابا کی تھے تو ان کی بیٹی جو تھی وہ یو ایس میں تھی تو وہ جب آئیں ہمارے پولنگ بودھ تو وہ اس طرح دیکھ رہے تھے انہوں نے پکچر لیا پہلے میری اور میرے سیمبل کی اور جو میرے صاحب اور تھے تو اپنی بیٹی کو وٹسائب کیا ہے کہ بیٹی یہ دیکھ سو یہ ویریفائی کر لو کہ یہ جو ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے وہ ہیں نمائندے ہیں کہ نہیں یہ کوئی اور نمائندے ہیں تو اس طرح یہ بڑا ایک عجیب عجیب اور غریب الیکشن تھا ملک صاحب آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کوئی دلچسپ واقعہ یا کون مشکل آئی ہو مشکلیں تو الیکشن کے پورے پروسس میں بڑی آئی ہیں جی اور یہ آسان سفر نہیں تھا مشکل سفر تھا لیکن ایک بڑا انٹرسٹنگ سا میں آپ کو کیونکہ ہمارے ادھر پوٹوہار ریجن میں بڑی خاطر توازو بھی کی جاتی ہے تو ائرپورٹ کے پاس جو ہے کیونکہ یونین کاؤنسل گرجہ جو ہے وہ اس دفعہ ہمارے ساتھ میرے ہلکے میں نئی شامل ہوئی اور اس کا ایک گاؤں ہے لکھو تو وہاں پہ بڑا اعتمام انہوں نے کیا اور گھوڑوں پہ بٹھا کے وہ جلسہ گاہ پہ لے کے گئے تو یہ ایک بڑا زبردست قسم کا انہوں نے استقبال بھی کیا اور انٹری جو پندال میں ڈلوائی تو وہ ایک بڑی میمریبل بات ہے جو میں آپ کے نازمین سے بھی شیئر کرنا چاہوں مبین صاحب آپ کی ٹیک ہے دیکھیں جی ہمارے ساتھ تو یہ گھوڑوں والا واقعہ کوئی پیش نہیں آیا جی طریقہ انصاف والوں کے ساتھ مشکلات ہی مشکلات کی آپ کے ساتھ تو پولیس والے واقعات پیش آئے ہوگے گھوڑوں والوں جو ہے وہ نہیں پیش آئے باقی ہر دن جی طریقہ انصاف والوں کے لیے جو کیمپین سے پہلے جو مشکلات ہیں وہ سب کے سامنے تھی مطلب بڑی مشکل تھی کیمپین پھر بڑی مشکل تھی میٹنگ جل سے یہ ساری چیزیں لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے ساری چیزیں کی مقصد الیکشن کا ہوتا ہے نشان پہنچانا وہ لوگوں نے خود ہی اتنی اوائرنس تھی میرے حلقے کے اندر تو شہری حلق ہے لوگوں تک جو ہے وہ سوشل میڈیا اور ان چیزوں سے آلریڈی جا چکا تھا اور باقی جو لوگوں کو غصہ تھا وہ لوگوں نے جناب الیکشن ڈے پہ نکالا اور مجھے تو یہ مشکلات جو تھی وہ ساری طریقہ انصاف جو کہ پارٹی کی سپورٹ تو حاصل تھی لیکن تینوں نہیں آزاد ہی الیکشن جیتا ہے تو آپ میں ملک صاحب آپ کو آفر آپ نے مسلم لگ نون کو بڑی جلدی جوائن کر لیا جو کہ آپ کا پہلے بھی تعلق انہی کے ساتھ تھا آپ کو تو شاید پارٹی فیصلے کی وجہ سے آزاد لڑنا پڑا تو آپ کو اس کے لابہ بھی کہیں سے آفر ہوئی فارق بھئی بات یہ ہے کہ میرا پہلے بھی پاکستان مسلم لگ نون میرا گھر تھا ابھی بھی پاکستان مسلم لگ نون میرا گھر ہے اور آئندہ بھی میں اسی بات پہ میرا کامل یقین ہے کہ یہی میرا گھر ہے اور جس طرح وزیراعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے بھی شاید آپ کی نظر سے وہ ویڈیو گزری ہو انہوں نے کہا یہ پہلے بھی ہمارے تھے اور ابھی بھی ہمارے ہیں اور آئندہ بھی ہمارے ہی رہیں گے آفرز تو ظاہری باتیں ہوتی ہیں لیکن میں نے بڑا بروقت اور رائٹ اووے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے اپنا میرا جو گھر ہے میں اسی میں اچھا لگتا ہوں اور پاکستان مسلم لگ نون ہی میں میں جوانلی گھر ہوں آپ نے سوچ رکھا تھا کہ مسلم لگ نون میں ہی جانا ہے چاہے ہکومت بنے اپوزیشن بنے جو بھی میں نے سب سے انٹرسٹنگ بات آپ کو یہ بتاؤں کہ میں تو کیمپین میں یہ کہتا رہا تھا کہ یہ سیف جیت کے جو ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کو تحفہ تن پیش کریں گے تو پھر آپ کی جیتنے کے بعد پارلیمنٹ میں یہ کہاں پہ پہ پہلی مرتوہ نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی تو کیا مقالمہ کیا ہوا یہ تعرف کیا کس طرح سے معاملہ چلے انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا اور جو پہلی ہماری پارلیمانی ویسے تو بزریہ ٹیلی فون رابطہ تھا اور اس پہ مبارک بات بھی پارٹی کی لیڈیشپ نے دی لیکن پہلی جو بزابدہ ملاقات تھی وہ پارٹی کا جو پہلا پارلیمانی اجلاس تھا پارلیمنٹ میں وہاں پہ دونوں میاں محمد شباز شریف صاحب نے اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے بہت زیادہ اس چیز کو سراہا اور بہت اپریشیٹ کیا یہ مارے جو دوسرے دونوں پارلیمنٹین کے سامنے انہوں نے اس چیز کو واضح طور پر سامنے رکھا اور اپریشییشن دی موبین صاحب اور شاہ صاحب کو تو یہ سولد میں یسر نہیں تھی دونوں پارٹیسمنٹ کے جو قائد ہیں وہ قید میں ہیں لیکن پھر بھی میں ان سے پوچھتا ہوں موبین صاحب کس طرح سے اپریشیشن وغیرہ ہوئی کہاں سے فون آئے بڑا بڑا اچھا جی اپریشیشن پارٹی نے پارلیمانی پارٹی کا ہمارا اجلاب تھا جتنی سینئر لیڈرشپ ہے بلکل انہوں نے جو ہے وہ بہت محبت اور بڑا اپریشیٹ کیا اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جی بڑی عزت دی جتنا ہم جتنا شکر ادا کریں اور جتنا ہی ان کی کریں مربانی جی انہوں نے اتنی اپریشیشن دیئے دیا آہد علی شاہ صاحب آپ کے ہاں کیا محول تھا جی ہماری گوائی تو آپ دے رہے ہیں ہم تو گمنا مور کرتے خان صاحب کے سپائی تھے اور اللہ نے اتنی عزت دی کہ آج آپ نشن میڈیا میں ہمیں مطوع کرتے ہیں ہمیں بلاتے ہیں تو یہ میرے لیے میرے حل کے کے لیے اس سے بڑی عزت ہو اس سے بڑی فخر کی بات نہیں ہو شاہ صاحب الیکشن میں کتنے اخراجات آئے کتنے پیسے یہ تو سنیا ہے بڑا مہنگا ہو گیا کام کروڑوں روپے لگ جاتے ہیں ایم این اے کے الیکشن لڑنے کے لیے تو آپ کو شاہ صاحب کتنے اخراجات آئے کیا بس یہ ابھی ہو اور ہم کچھ نہیں کہا سکتے بس جو سلکاری بگر صاحب وہی کہا دیتے ہیں نہیں لیکن ایسا بھی ہوا کہ دوستوں نے آ کے سپورٹ کیا یا پہلی مرتبہ آپ قومی سملی کے الیکشن لڑے تھے کچھ لوگ آئے آپ کے پاس ایسا بھی ہوا کہ ان نون لوگ بھی آئے اور انہوں نے کہا جی ہم آپ کی مدد کرتے ہیں یا سپورٹ کرتے ہیں کسی بھی طرح سے ہمارا جتنا یہاں پہ کلچر ہے تو ہمارے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ جتنا بھی اوٹینک آسپ آئے الیکشن ڈے کا یونیل کانسل کا تو ہمارے پارٹی کے پہلے سے جب سے پاکستان تلی کے انصاف یہاں پہ لڑ روی الیکشن نوشیرہ میں تو ہمارا کلچر بھی اس طرح ریفرنٹ ہے یہ اور جو میں بھی شاید اس طرح ہوں تو الحمدللہ ہمارے جتنا پارٹی کے اوٹر ہوتے ہیں یہ تو اب باقی دونوں پارٹی سپنٹ بھی نہیں بتائیں گے الیکشن میں اخراجات کیا آئے انہوں نے آپ کے والے جواب دینا ہے لیکن میں سوال ایک نیا کر رہا ہوں کہ سوچ میں کیا فرق دیکھا آپ نے اس مرتبہ اس مرتبہ کے الیکشن بہت مختلف تھے خود مجھے بھی سرویز کرنے کا موقع ملا دیکھنے کا موقع ملا تو یہ روایت سے ہٹ کے تھے جو ہم سوچا کرتے تھے دیکھا کرتے تھے تو میں پہلے ملک صاحب سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ نے کیا دیکھا سوچ میں کیا فرق دیکھا آپ نے یا اس الیکشن سے غیر روایتی چیز کیا تھا اس الیکشن میں جی سوشل میڈیا کا جس طرح پہلے الیکشن میں 18 میں بھی تھا لیکن اس الیکشن میں سوشل میڈیا کا ایک بہت سنٹرل رول رہا ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح آتھ صاحب نے ذکر کیا کہ ان کی تو بلکہ میں نے وہ ایپس بھی دیکھی ہیں ان کی پارٹی کے حوالے سے ایوین کہ ان کا شاید سمبل بھی نہیں اس طرح تھا لیکن ان کے ہر حلقے میں جو ہے وہ واضح طور پر کینڈیڈیٹ اور ووٹس کی تعداد اور ساری چیزیں وہ ایک جتنی بھی کوائف تھے وہ موجود تھے تو سوشل میڈیا پہ میں نے یہ چیز دیکھی اور ہماری بھی میری بھی اپنی پارٹی کے بھی اور انڈیپینڈنٹ الیکشن کیمپین بھی ایک تو یہ سوشل میڈیا کے جتنی بھی پلاتفارمز ہیں اس پہ بہت پذیرائی ملی اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا آدھے سے زیادہ الیکشن بنانے والا جو وہ سوشل میڈیا کا ایک وہ جو ٹرینڈ چلا اور جو ایک چینج تھا جو اصل حقیقی معنوں میں میں اپنے حلقے کی حد تک بات کرتا ہوں جو ایک تبدیلی تھی وہ لوگوں نے بڑی اس کو پذیرائی اس کو ملی اور بڑا اپریشیٹ کیا تو یہ ایک سوچ کا فرق تھا کہ جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ زیادہ تر تعداد نوجوانوں کی تھی اور ایون کے جو بزرگ بھی تھے وہ بھی کہتے تھے یار اب ہم اپنا ٹائم گزار چکے ہیں اب نوجوانوں کا ٹائم ہے اور نوجوانوں نے آگے آنا ہے نہیں تو یہ جو ذات برادری کا جو ایک خاص طور پر کلچر دیکھا جاتا ہے کہ جی دہاتوں میں بھی شہروں میں کہیں کہیں ملتا ہے آپ کو اس مرتبہ دیکھنے میں وہ فیکٹر کم ملا یا کیسے دیکھا آپ نے ایسا نہیں وہ ایک مکس تھا کیونکہ میرا حلقہ ایک بڑی منفرد اس کی سیچویشن ہے وہ کیونکہ ہائیبریڈ ہے بیٹوین اربن اور رولر ایریا دہی اور شہری علاقے اس کا مکس ہے اور بڑا ایسا مکس ہے کہ شہری علاقوں میں بہت زیادہ آوینس ہے اور دہاتی علاقوں میں شاید اس طرح اتنی نہیں ہے تو ظاہری بات ہے کہ برادری کا ووٹ ہے وہاں پہ ہماری گجر برادری کا ووٹ زیادہ تر گنا جاتا ہے کشمیری برادری کا اور سادات برادری کا یہ تین بڑی برادرییں ہیں جو ٹیکسلا میں جن کا ووٹ بہت زیادہ گنا جاتا ہے اور بڑا میک اور بریک والا ووٹ گنا جاتا ہے لیکن آئی ٹھنک اس دفعہ برادری ازم سے بھی بالاتار ہو کے لوگوں نے کینری ایٹس کو دیکھا ہے اور ان کی نیریٹیوز کو دیکھا ہے اور ان کی جو سوچ تھی جو اپنے اپنے حلکوں کے لیے وہ کرنا چاہتے تھے اس چیز کو زیادہ فوقیت دی ہے بجائے اس کے کہ برادری ازم پہ یا کسی پارٹی افیلییشن پہ بات کی جائے تو مبین صاحب آپ کے ہاں کیا تھا آپ کا تو اربن تھا یہ حلکہ اور شاید زیادہ آسانی رہی سوچ میں کیا فرق دیکھا آپ نے دوسرے ایلیکشن سے اس ایلیکشن میں کیا مختلف ہمارا سارا جو تھا وہ اربن علاقہ تھا تقریباً تھوڑا سا رورل تھا لیکن جو میں نے یہاں پہ فرق دیکھا وہ یہ تھا کہ لوگوں نے نہ گلی ڈیمانڈ کی نہ نالی ڈیمانڈ کی نہ کوئی لوگوں نے حسبتال ڈیمانڈ کیا نہ لوگوں نے جو ہے وہ کوئی کسی قسم کی ڈیویلیپمنٹ ڈیمانڈ کی تھا نہ کچہری کسی قسم کی کوئی بات نہیں لوگ صرف کہتے تھے کہ جس کے لیے ووٹ مانگ رہے ہو ہمیں وعدہ دو کہ اللہ پس کے ساتھ کھڑے رہے ہیں صرف ایک ڈیمانڈ تھی کہ کھڑی رہے ہیں کہہ دیئے نمبر 804 کے ساتھ کھڑے رہے ہیں کل پل جی اس کے علاوہ انہوں نے کوئی کینڈیڈیٹ نہیں دیکھا انہوں نے کوئی کچھ نہیں دیکھا انہوں نے صرف ایک وفاداری مانگ کیے میں کہتوں اتنی اسان ان کا لوگوں کا بیچاروں کا میں یہی کہوں گا جی عوام کا چھوٹا سا جو ہے تھی یہ وفاداری انہوں نے ہمارے سے مانگ گیا اس کے علاوہ انہوں نے اللہ رحم کرے ہمارے سے کوئی کوئی اتنی بڑی تیزنی مانگ